شیخ میرا سوال ہے کہ جو اپنی مسلم گلز ہیں جو ایسے کالیجز میں ایڈمیشن لے رہی ہیں جہاں مطلب اپنے بوئیس کی اپنے ٹی شرز کی سٹیند بہت کم ہے اور وہ زید کر رہے ہیں پیرنٹس سے اسی کالیج میں ایڈمیشن لینے کی یا ان کے فرینڈ سرکل کی وجہ سے لے رہے ہیں جہاں ان کے ساتھ مطلب ہریسمنٹ ہوتا ہے یا کچھ گروپ بن کے ان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں مطلب پیرنٹس کو کیا رہنوائیں کریں گے کہ مطلب بچوں کو کیسے ہنڈل کریں جہاں پر ان کا ڈریس کوڈ بھی مطلب جینس پہنٹ شرٹ وغیرہ ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر ہجاب پہن کے جا رہے ہیں برخہ وغیرہ کچھ نہیں ہے سب سے پہلے چیز تو یاد رکھیں یہ کہاں ایڈمیشن لینا کہاں ایڈمیشن نہیں لینا یہ پیرنٹ کا اور سٹوڈنٹ کا ایک کمبینیشن والا ورک ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کمپلیٹلی سٹوڈنٹ اپنے دل سے لے چکاں کبھی پیرنٹس کی استطاعت نہیں ہوتی کالیج میں پڑھانے کی اکنومیکلی سٹرانگ نہیں ہوتے کبھی ایسا ہوتا پیسہ تو ہے لیکن وہ محول کے وجہ سے ڈرتے ہیں کبھی ایسا ہوتا پیسہ بھی ہوتا اور محول بھی اچھا ہوتا لیکن ڈسٹنس کے وجہ سے ڈرتے ہیں کہ 10 کلومیٹر دور کالیج ہے کبھی ایسا ہوتا محول بھی اچھا ہے دسٹنس ٹیک کرنے کو بھی آپ کیا سو سہو لگتے ہیں لیکن آپ بولتے ہیں کہ وہاں ایڈوکیشن اتنا اچھا نہیں ہے تو کئی چیزیں مل کر ایڈمیشن انسان ٹیک کرتا ہے یا کوئی چیز لینا ٹیک کرتا ہے تو یہ ڈیسیشن پیرنٹس کا اور سٹوڈنٹ کا مل کر ہے مطلب اس لیڈی کا جس کا ایڈوکیشن کی بات ہو رہی ہے اور اس کے پیرنٹس کا دونوں مل کے تائے کریں تو پروزن کونس ڈسکس ہونا چاہیے جیسا فار ایڈوکی بول رہی کہ میرے سارے سہلیاں ہوں ایڈمیشن لے تو میں وہاں جا رہی تو پیرنٹس اس کا ریزن بھی فیلکوڈ کریں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ اتنے پرولمز ہیں تو یہ دونوں کا مل کے اگر میں ریجیڈلی بول دوں گا کہ اس کی بات نہ سنی جائے اور زبردستی سکہ ہی دال دیں ہو سکتا ہے کیریر برباد ہو جائے وہ پڑھے نہ پھر اس وجہ سے تو جب تک ان کو سمجھائے نہ جائے تب تک کوئی ایکشن نہ لیا ہے فار ایڈوکی چاری وہاں پڑھے جہاں محول خراب ہے یہ برائیاں ہیں پیرنٹس چاہ رہے نہیں لیکن لڑکی سن دے رہی تو پیرنٹس کا کام ہے اس کو پرسیو کرے مناتے رہے سمجھاتے رہے سکھاتے رہے چونکہ ٹائم ہوتا نا کافی جیسا ایڈمیشن کے لیے ایک مہینہ دو مہینے دیڑ مہینے دس دے ایک ایڈمیشن کے بعد ایڈمیشن ہوتا تو پاس ہونے کی بات ہی کرتا تو وہ اس کو پرسیو کرے کہ بٹا ایسا نہیں ایسا کرے مائنڈ بنائیں اس کو اگر مائنڈ تیار ہو جائیں گے تو ڈیسیجن لیں اگر اس کا مائنڈ تیار نہیں ہی تو ڈیسیجن لیں گے تو بہت زیادہ چانسے سے کیا تو پڑھیں گی نہیں یا تو سکول کالج جائیں گی نہیں یا تو ہر ہونے والی غلطی بولیں گی تمہارے وجہ سے یہ ہوا میرا کریئر برواد ہو میرا یہ ہوا تو کہ پیرنز بھی لینا نہیں چاہیں تو میں کہوں گا پچوں سے پہلے سے چیز ڈسکس کریں ایکزام ہوتے ہی اس بارے میں سنجیدہ سونچ رکھیں کہ بچہ بچی کہاں پڑھیں گے آپ ایسا نہیں کریں گے ٹائم پر بعد میں بولیں گے بچی اور بچہ ایسا کر رہا ہے تو پھر اس نہیں ہوں گا اور اس کے بعد بچوں سے گزارش کروں گا آپ کے بڑے جو آپ کے لئے ڈیسیجن لیتے ہیں وہ کچھ سونچ کے وجہ سے لیتے ہیں ان کی اپنی سمجھ ہوتی ہے وہ دنیا دیکھے بھی ہوتے ایک طرح سے آپ لوگ بھی چاہیے بچوں کا بھی کام ہے کہ اپنے پیرنس کی بات کو سمجھیں اور وہ جو چاہ رہے ہیں اس مقصد کو بھرحال وہ پہچانیں بہرحال اس کے بعد بھی اگر بچے زد کرے تو آپ والدین ڈیل کرے کیسے ڈیل کر سکتے لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو بالکل روک دے اور ختم کر دے اس لئے کہ اس سے پھر اس کا ٹیلنٹ ختم ہو جائیں گا اس کا ایڈیوکیشن پورا ختم ہو جائیں گا سیوا اس کی کہ پھر وہ سمجھیں اور دونوں راضی ہوں اور پھر اس کے عدیل لی جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک اچھا ڈیسیجن رہیں گا اس سے بچوں کو فائدہ ہوں گا اور پیرنس کو بھی خوش ہوں گی ورنہ پتا چلا بچی نے ایڈیوکیشن تو لے لی پیرنس اس سے ناراض ہو جائیں پیرنس کا ناراض ہونا اپنے آخر خراب کرنے والی چیز ہے تو بہرحال دونوں چیز میں دونوں لوگ مل کر ایک اچھا ڈیسیجن کبھی کوار یہ ہوتا ہے کہ پیرنس کو بیسیکلی کیا ہی کچھ پتا ہی نہیں ہوتا ہے بچی کا ایڈیوکیشن ہو جائے کہیں بھی وہ خوش رہتے ہیں تو تھوڑا پہلے سروے کرنے کی ضرورت ہے جنرلی اب اتنا کوئی سوچتا ہے نہیں ہم لوگ جب پہرحال کالیج میں تھے تو بہت سوچتے تھے پیرنس سروے کرتے تھے کالیج میں خود جا کے محل دیکھ کر آتے تھے پھر تائے کرتے تھے آج کل وہ نہیں ہے تو پیرنس سے گزارش کروں گا کہ کسی بھی جگہ بچوں کو ڈالے تو محل کو سروے کر کے آئے بچوں سے گزارش کروں گا کسی بھی جگہ آپ جانا چاہ رہے تو آپ بھی دیکھیں اور پیرنس کی بات کو بھی اس میں مانیں پیرنس سے گزارش کروں گا آپ کسی بھی جگہ بچوں کو ڈالے تو آپ پہلے محل کو سروے کر لیں اس لیے کہ ہمارے لئے سب سے اول دین ہے دینی شعار ہے ہماری علامتیں جس سے ہم پہچانے جاتے ہیں پردہ وغیرہ یہ سب سے ہمیں اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن بھی ہے ماشاء اللہ وہ بھی اہم چیز ہے لیکن سب کچھ داؤ پہ لگا کہ خالی ایجوکیشن حاصل کر لینا ہی ٹھیک نہیں لہذا پیرنس سے گزارش کروں گا اس سے محل میں جائے تو وہ تھوڑا کالیج وغیرہ کا محول دیکھ لیں بچوں سے بھی گزارش کروں گا پیرنس کی مشہوروں کو سنیں اور پیرنس سے گزارش کروں گا آپ بھی پریکٹیکل ہی دیکھیں کیا بچوں کے لئے اچھا ہے آخرت کے تبار سے پھر دنیا کے تبار سے انشاءاللہ اسی پر مگریہ پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سیچ کریں جزا کلا